بھارا وہ شخص کل اس نے ان کی پارٹی کے مطابق ان کی وکٹری سپیچ تھی لیکن جو پاکستان کی عوام نے دیکھا اور خاص طور پر میرا دلی ہمدردی ہے ان چھے ہلکوں کے ووٹرز کے ساتھ جس کو اس احسان فراموش اور بے قدرے شخص نے جو ہے ان کے ووٹ کو ڈسٹ بین میں ڈالا اور بڑی شان بیندادی سے کہا کہ ان کو ان کے ووٹ کی ضرورتی نہیں تھی اور وہ ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا اس لیے نہ وہ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے ہاؤس میں جائے گا اور نہ وہ اس ہلکے کی عوام کو جو ہے وہ کسی طرح خاطر میں لاتا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ ملا کیا ان ہلکے کے عوام کو کیا ملا جنہوں نے اپنا ووٹز ضائع کیا اور اگر آج عمران خان جیسے گھمنڈی مغرور اور احسان فراموش شخص کی بجائے اگر واقعی بہتر اور قابل امید واران جو ہے وہ جیت کر اسمبلی میں پہنچے ہوتے وہ اوٹھ بھی اٹھاتے وہ اس ہلکے کی عوام کی بات بھی کرتے اس کے ہلکے کی بہتری بھی کام بھی کرتے اس فتنے سے کیا ملے گا اس فتنے سے ملے گی تباہی اس فتنے سے مل سکتا ہے ہلکے کو پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ اس فتنے کے جو کریڈٹ پر چیزیں آ سکتی ہیں وہ ماردھار ہو سکتی ہے وہ گالی گلوچ ہو سکتی ہے وہ فتنہ فساد ہو سکتا ہے وہ آگ لگانا ہو سکتا ہے کنسٹرکٹیو کام تو اس آدمی کی شاید مقدر میں اللہ تعالی نے لکھا ہی نہیں ہے اور اسی لیے جب یہ حکومت میں تھا تب بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکا کہ جس سے عام آدمی کا بھلا ہوتا ہو یا عام آدمی اس کو دعا دے سکے اور اب اپوزیشن میں بھی اس آدمی کا یہی حال ہے کہ اب بھی اپوزیشن میں آ کبھی جلاو گھراؤ کی بات کرے گا گالی گلوچ کی بات کرے گا الزامات کی بات کرے گا دشنام ترازی کی بات کرے گا اور وہ یہی کر سکتا ہے ظاہر ہے جس کے انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے سوہین اس انسان کے پاس یہی سب کچھ ہے جو وہ اس وقت پاکستان کی عوام کو دے رہا ہے سو میری دلی ہندردیاں ہیں ان حلقے کے عوام کے ساتھ اور اب وہ تیاری کریں اب ان کے حلقے میں پھر دوبارہ الیکشن ہوگا تو آپ الیکشن الیکشن کھیلیں ایک پاکستان کی عوام جو ایک شیکر ہے جو پاکستان کا خزانہ ہے جس کو پہلے ہی ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھے گیا ہوا ہے ہم پہلے ہی آئی ایم ایف کو بھگت رہے ہیں اس کے بعد بادشاہ سلامت جو ہیں ان کی جو ہے وہ اب آپ بھگتیں اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو ان حلقوں کے ریزلٹس آئے ہیں اس میں آٹھا دس دس ہزار سے عمران خان صاحب ایک اتنا بڑا لیڈر جو اپنے آپ کو کہتا ہے ایک مکنی کے لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے وہ جو ہے دس دس بارہ بارہ ہزار سے جیتا ہے اور اگر اب ان کو چاہیے کہ دو سو بہتر حلقے جو ہے ان میں بھی خود آپ جو ہے اگلا جنرل الیکشن جو ہے وہ بھی خود ہی لڑ لیں تو ہی شاید بچت ہو پائے کوئی اور کھڑا ہوگا تو پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے دوسری بات جو کل خطاب کے اندر موصوف نے فرمائی ان کو کل بہت خیال آرہا تھا کہ فوج بدنام ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ آزم سواتی کے ایک طرف وہ آزم سواتی کے شہباز گل کے تمام سٹیکمنٹس کو انڈورس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے کہا تو وہ کیا غلط کہا اور کل انہوں نے وہی تمام باتیں خود بھی کی اور کہا کہ فوج بدنام ہو رہی ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شخص جس کو دور حکومت میں لانے کے لیے جس کی سیاست کے لیے تمام غیر آئینی اقدامات اس شخص کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کیے گئے ہیں اس کو آج خیال آرہا ہے کہ فوج بدنام ہو رہی ہے یہ شخص ایک غیر جمہوری لیڈر ہے یہ شخص آئین اور قانون سے ماورہ لیڈر ہے یہ اس کو لیڈر نہیں کہا جا سکتا یہ ایک فاشس ٹولا تو ہو سکتا ہے یہ ایک ہٹلر کا مائنسٹ کا آدمی تو ہو سکتا ہے یہ لیڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ لیڈر جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں لیڈر آئین پر یقین رکھتے ہیں اور یہ بار 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 اکساتا ہے کہ تمام ادارے اس کو مدد کریں حکومت میں لانے کے لیے تاکہ یہ غیر آئینی اور غیر کرونی کام کر سکے اور وہ تمام کام کرنے کے لیے ان کو بھی غیر آئینی کام کرنے پڑے اب اگر آپ کو یاد ہو کہ امران خان صاحب ایک تانگا پارٹی تھے اکتوبر دوہزار گیارہ کے جلسے سے پہلے اکتوبر گیارہ کے جلسے سے پہلے جو میٹنگز ہوئیں شفکر محمود صاحب کے گھر پہ بھی اور اردگر بھی اور ان میٹنگز کے بعد جو اس کی پارٹی کے اندر ہوا بھری گئی لوگوں کو لایا گیا لا کر اس کی پارٹی کو تانگا پارٹی سے جو ہے وہ ایک ویگن کی پارٹی اور پھر اس کے بعد اس کو ایک جہاز کی پارٹی بنایا گیا اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جب یہ تب بھی بنا تب بھی ہمیشہ یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کام کرنے کے لیے اداروں کو اکساتا رہا اب وہ مجھے یاد کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے دوہزار جو دوہزار چودہ کا دھرنا تھا اس کے اندر بھی امپائر کی انگلی ڈھونڈتے پھر رہے تھے محصوف اور اس کے بعد بھی آٹی ایس کا بیٹھنا ہو وہ دوسروں کی پارٹیاں توڑنی ہو وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس کرا کے اس کو جو ہے وہ جتوانہ ہو یہ تمام کام کرتے ہوئے اور یہ تمام کام عمران خان کے خاطر ہوتے ہوئے ادارہ بدنام ہوا اور اب جب ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو غیر سیاسی ہونا ہے اور اپنے آئینی کردار میں رہنا ہے تو اس کا طریقہ واردات ہے پہلے گالی دیتا ہے جب گالی دے کے کام نہیں بڑھتا پھر یہ پیر پکڑ لیتا ہے پھر جب پیر پکڑ کے کام نہیں بڑھتا پھر گالی دینے پر گزت آتا ہے یہ سرکل ہے گالی دو پیر پکڑو گالی دو پیر پکڑو اور یہ اس سرکل کے اندر گھومتا ہے اور اب یہ اس کو اپوائنٹمنٹ کا شوق آیا ہے اوہ بھائی پہلے عثمان بزدار کی محمود خان کی یہ جو گوگی باجی کی یہ ساری اپوائنٹمنٹس کر کے تم تھکے نہیں تھے تم نے یہ اس پاکستان کو ان اپوائنٹمنٹ سے ذریعہ دیا کیا اور خود تمہاری اپنی اپوائنٹمنٹ کیا تھی خود تمہاری اپوائنٹمنٹ جنہوں نے کی وہ آج پچھتا رہے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کا کال غلط نہیں ہو سکتا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو سو آج شر بھگت رہی ہے وہ تمام لوگ جو کبھی بڑے مطرف تھے عمران خان کو لانے کے لیے آج انہی کو گالی پڑ رہی ہے آج ان کو بار 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 ان کو بدنام کرتا ہے ان کو فورس کرتا ہے ان کو گالی دیتا ہے کہ میری مدد کو آؤ ورنہ میں گالی دوں گا ورنہ میں تمہارے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا تو عزت و ذلت تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ سمران خان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے پاکستان کی تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت نیک شگن ہے پاکستان کو اس کی ضرورت بہت عرصے سے تھی اور اگر دیر آئے درست ہو گئے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے دوبارہ کوئی غیر آئینی قدم جو ہے وہ نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا اور نہ کسی کو ادارے کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس جیسے چپس کے لیے جس نے اپنے دور حکومت میں صرف جو ہے وہ گھڑیاں بیچ کے کھائیں جس نے زمینیں بیچ کے کھائیں جس نے فرہ گوگی فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی جن کی پنکی پیرنی ہیرے وصول کر رہی تھی تو یہ تمام کارنامے جو اس شخص نے سر انجام دیئے اس کے بعد اس کو مزید اس ملک پہ مسلط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ بار بار جو یہ سمجھ نہیں آتی ایک طرف کہتا ہے میں بہت مقبول لیڈر ہوں میرے سے بڑا مقبول لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں آیا تو بھائی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو نا عوام کی طاقت پہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں جو جمہوری لیڈر ہوتے ہیں جو آئینی طور پر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں وہ عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں وہ منتے ترلے نہیں کرتے وہ جو ہے وہ جا کر چھپ چھپ کے نہ امریکیوں سے اور نہ کسی اور سے میٹنگز نہیں کرتے وہ عوام کی طاقت پہ پھر یقین رکھتے ہیں اگر تم اتنے مقبول لیڈر ہو گالی کس چیز کے لیے دے رہے ہو پھر ان گالیوں کی ضرورت کیا ہے پھر عوام کی طاقت پہ بھروسہ کرو اور جنرل الیکشن آئے گا پھر جنرل الیکشن میں دو سو بھتر سیٹوں پہ کھڑے ہونا پھر تمہیں بتائیں گے آٹی اردال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے اور یہ ایک اور بھی آپ نے شوشہ سنا کل رات چل رہا تھا کہ جی کوئی بہائنڈ دا سینز نام کی کوئی ڈاکیمنٹری آ رہی ہے اور وہ بہائنڈ دا سینز جو ہے وہ شریف فیملی کے بارے میں ہے اور وہ نیٹ فلکس پہ پتہ نہیں کہاں کہاں آ رہی ہے جس کو جو ہے ریفیوز رات کوئی کر دیا تھا اور جو جن چند لوگوں نے انٹرنیشنل جنرلس نے یا کسی نے اگر وہ کی تھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی معذرت کی ان بے شرموں کا اندازہ لگائے کہ ان کے پیڈ جو اکاؤنٹس ہیں وہ سب آج بھی وہاں پر موجود ہے میں صرف عمران خان صاحب کو ایک بات کہنا چاہتی عمران خان صاحب بہائنڈ دا سینز کی بات آپ اور آپ کی پارٹی نہ کیا کریں چونکہ بہائنڈ دا سینز جو آپ کے کرتوت ہیں جو آپ کا ماضی اور آپ کا حال ہے وہ اتنا گندہ اور گھنونہ ہے کہ نہ اس میں بات ہو سکتی ہے نہ وہ کسی سے کی جا سکتی ہے نہ کسی کو دکھائی جا سکتی ہے سو بہائنڈ دا سینز کی بات کریں گے تو بہائنڈ دا سینز آپ کا بہت گندہ ہے سو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مت مارے ورنہ آپ کا ایسا ایسا behind the scenes نکلے گا کہ آپ کو اور آپ کو پتا ہے مزے کی بات ہے آپ کو نہیں بتا آپ کے behind the scenes کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں سو میربانی کرے behind the scenes کی بات نہ کیا رہے ہیں اس کپل کے بعد documentary اور کتابوں کی بات بھی نہ کیا کریں چونکہ جو جو documentary اور جو جو کتابیں آپ کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں میرا problem یہ ہے کہ میں خاتون ہوں اور مجھے ہماری تربیت یہ ہے ہماری لیڈر کی کہ ہمیں below the belt نہیں جانا otherwise اور یہ below the belt نہیں ہے حقیقت ہے ہم آپ کا پالا ان سیاسی مخالفین سے پڑا ہے جن کے اندر ظرف موجود ہے کہ بہت ساری باتیں جو سچ ہیں جو حقیقت ہیں جن کو جو آپ کا ماضی اور آپ کا حال ہیں ان کے اوپر جان کر بھی ہم بات نہیں کرتے behind the scenes کی ہم بات نہیں کرتے ورنہ behind the scenes جو ہے وہ بنی گالا میں کیا ہوتا ہے behind the scenes آپ کیا کرتے رہے ہیں behind the scenes آپ کا ماضی کیا تھا یہ سب کو پتا ہے سو اس لیے یہ behind the scenes کی بات آئندہ میں آپ کے موں سے اور آپ کے موں سے نہ سنو ورنہ behind the scenes جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے بات بہت دودھ تلک چلی جائے گی اور آخری بات جو اس حوالے سے میں نے کرنی تھی کہ کل آپ نے اسی موصوف کی تقریر میں سنا کہ جس میں اس نے کہا کہ دیکھیں جی سفارت کاری کیا ہے کہ بائیڈن نے یہ بیان دے دیا پاکستان کی جو ہے وہ خلاف اور پاکستان کے ایٹمی ساسوں کے خلاف شرم تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جب تم پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو جلسوں میں ڈسکاس کرو گے جب تم ایک سابق وزیراعظم ہوتے ہوئے جب اساسوں کے بارے میں کہو گے کہ یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے تو دنیا کو کہنے میں کیا مانے عمر مانے ہوگا یہ تم فیڈ کر رہے ہو یہ تم فیڈ کر رہے ہو کہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے یہ تم فیڈ کر رہے ہو کہ پاکستان کے اوپر جو ہے اٹیک ہو جانا چاہیے یہ تم فیڈ کر رہے ہو لیکن یہ ہے شہباز شریف اور ان کی حکومت کی سفارتکاری اور یہ ہے اس کو کہتے ہیں ورلڈ کپ جیت کے لانا تمہاری طرح فیک ورلڈ کپ جیت کے نہیں لائے امریکی سفارت خانے کو ان کے ترجمان کو یہ بیان امریکی صدر کا کہا ہوا بیان واپس لینا پڑا اسے کہتے ہیں سفارتکاری اسے کہتے ہیں اپسلیوٹلی نوٹ اسے کہتے ہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا اسے کہتے ہیں خوددار قوم ہونا اسے کہتے ہیں حقیقی ازادی تم جیسے فراڈ شخص کے مو سے جو پلے کر رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کی لوگوں کے ساتھ ان کی جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے ٹوٹل وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ سے ازادی کیسے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ کہ ان کو اپنے چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے صدر کے بیان کو واپس لینا پڑا امریکی صدر کے بیان کو مجھے نہیں لگتا میں نے اپنے کا مثلا میری یاد داشت میں نہیں ہے کہ کبھی کوئی بیان واپس لیا گیا ہو تو یہ پہلا بیان ہے یہ پہلی حقیقی ازادی ہے یہ پہلا حقیقی ایک نواز شریف نے کہا تھا ایک شباز شریف کے دور میں ہوا ہے کہ جب ہمارے آیٹمی اساسیوں کے بارے میں بات کی گئی تو ہم وہ پوری قوم ہے سوائے اس فتنے کے یا اس کے چند پیراوکاروں کے کہ جو پاکستان کی قوم کھڑی ایسی سا پلائی دیوار کی طرح اپنے ہر اساسے اپنے ہر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اور یہ سوپر پاورز کو بھی یہ بات ایکسپٹ کرنی پڑی اور آج جو ہے میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کا دفاع کرنا جانتی ہے میرے ملک کے وہ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے ہمارے جو ایٹمی احساسیں ہوں ہماری سالمیت ہوں ہماری ازادی ہو اس کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور اس کے بعد عمران خان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کہتا ہے اس اصلی حکومت نے اس امپورٹڈ فتنے کو جو ہے فورن فنڈنگ فتنہ جو ہے اس کو اس کی اوقات دکھائی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک اپنے حقیقی نمائندوں کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور محفوظ ہے اللہ کے فضل سے اس جیسے فتنے کو جو ہے جیسے ہم نے باقی فتنوں سے ہمیں لڑنا آتا ہے اس فتنے سے بھی لڑنا آتا ہے اور اگر اس فتنے نے اپنی تان نہ بدلی اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لانگ مارچ نہیں ہوگا لکھ لیجئے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر پیچھے دیکھ رہا ہے مجھے کوئی گارنٹی دے دے تو میں نکل آؤں گارنٹی اس کو ملے گی نہیں اور یہ لانگ مارچ کر نہیں سکتا کیونکہ اگر گارنٹی کے بغیر لانگ مارچ کرنے آئے گا تو یہ جانتا ہے کہ حکیم رانہ سناولہ اس کا کریں گے کیا اس کا حال کیا ہوگا اور یہ پھر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کوئی سیاسی مخالفت ہے یہ مارا ملک ہے اس کے اوپر ہم ایک کیپٹل کے اوپر ایک فتنے کو چڑھائی کرنے کی اجازت کیوں دیں گے ہمیں نہیں دینی چاہیے ریاست پاکستان ہے مزاق نہیں ہے یہ عمران خان کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جب دل چاہے گا یہ آ جائیں گے توڑ پھوڑ کریں گے پھر یہ واپس چلے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اور ہم ہر فتنے سے لڑنا اور ہر فتنے کو اس کی اصل حسنیت اور اوقات دکھانا ہمیں آتا ہے وہ ہم دکھا دیں گے پنجاب میں دو نشیستیں تھیں دن پر آپ کی امید وقت اور وہ دونوں نشیستیں آپ لوگ ہار گئے جبکہ دو پیپل پارٹی کے کنجر کھڑے ہوئے انہوں نے عمران خان کو شکست لے کیا وجہ اب تو نام کے ساتھ نین کان ہے نا جانگی تلین ہے نا اسکیبلشمنٹ ہے کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی وہ عمران خان دو نشیستیں لیتی اس میں آپ لوگ کی کوئی کمیاں لگی ہیں یا پبلک اعتماد انعام کان کے اوپر بڑھ نہیں میں نہیں سمجھتی میں سمجھتی ہوں کہ وہ مقبول نہیں ہوا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور غلطیاں نہیں ہیں مجبوری ہے ہماری دیکھئے آئی ایم ایف کے اس شاکت ترین کے ذرا نکال کے دیکھئے نا انٹرویوز آپ کے پاس موجود ہوں گے جس کے اندر اس نے کہا کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ پٹرمیل لیری اس کو پچاس روپے لے کے جانی ہے جس میں اس نے کہا کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے وہ سائن کر کے آیا ہے پروگرام جس کے اندر بجلی کے یونٹ اس کو چھتیس روپے پہ لے کے جانا ہے یہ تو پاکستان کا بیڑا گھر کر کے سائٹ پہ ہو گیا سو پاکستان کو اور میں بار بار پاکستانی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیفولٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو چھلی لڑکا بنانے کی پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا اس کا مطلب بھی ہے کہ پاکستان کے پاس پاکستان چلانے کے لیے پیسے نہ رہے اور جب پاکستان کے پاس پاکستان چلانے کے لیے پیسے نہ رہتے تو پھر پاکستان کی عوام کو دو سو روپے بھی نہیں پھر شاید چار پانچ سو روپے لیٹر پٹرول بھی شاید نہ مل پاتا سو یہ فیصلے جو ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے کیے یقیناً وہ غیر مقبول فیصلے تھے اور یہ بھی ایک فیٹ ہے کہ حکومت میں ہونے کے نقصانات ہوتے ہیں پاکستان کوئی امریکہ کی طرح کا یا کوئی ترقی آفتہ ملک نہیں ہے جہاں پر دودھ اور شاید کی نیرے بے رہی ہیں آپ بجلی کے بل جو ہے اگر بڑھ رہے ہیں تو لوگ ریاکٹ نہیں کریں گے اگر پیٹرولیم کی پرائیسز بڑھانی پڑھ رہی ہیں حکومت کو تو اس کے اوپر عوام خوش ہوگی ایسا نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب امران خان حکومت پہ تھا تو وہ تمام تر زمنی انتخابات ہار رہا تھا تمام تر ہم جو ہے وہ ہم بھی زمنی انتخابات اسی وجہ سے میں سمجھ کیوں کہ ہار رہے ہیں اور مجھے امید ہے اور ہماری جو مجھے ابھی تک معلوم ہے میری پارٹی کے حوالے سے لا عمل یہ ہے کہ جو ہم نے فیصلے کرنے تھے پیٹرولیم پرائیسز کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے وہ ہو گئے اب اس کے ریورسل کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ ریورسل کر کے ہم جنرل الیکشن میں مجھے امید ہے کہ اپنے اسی جو ہمارا خدمت کو ووٹ دو اور ووٹ کوئی زدو کا نعرہ تھا اس کے ساتھ واپس رہیں گے اور عام آدمی جو ہے وہ ہماری کارکدگی سے جس طرح مطمئن ہوگا اس طرح کا ریزلٹ ہمیں مل جائے گا تو یقیناً یہ وہ اتنا مقبول نہیں ہوا ہماری غلطیاں ہیں ہمارے ہمارے کچھ مسائل تھے جس کے وجہ سے یہ ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس میں یہ دائیگہ تھی ہے دو دیتر روز جو عمران صاحب نے پریس کانفنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ ابھی ہمیں مطبعات تو کیا نواز شریف اتنے زیادہ مضبوط ہے بہت شکریہ یہ یاد کرانے کے لیے پاکستان کی قوم کو بھی اور مجھے بھی وہ جو چلا تھا نواز شریف کی سیاست ختم کرنے جس کو بہت شوق تھا کہ نواز شریف آپ کو یاد ہے ان کے سارے لوگ کہتے تھے نواز شریف کا صفاہ ختم ہو گیا نواز شریف کا نام ختم ہو گیا سیاست ختم ہو گئی آج بھی پوری سیاست کا محور نواز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہی پاکستان کے فیصلے ہوں گے کسی کو اچھے لگیں کسی کو نہ اچھے لگیں اور یہ وہ بچہ ہے میں چونکہ ماں ہوں میں اس کو زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں اور لوگ سمجھ پائیں گے کہ جس بچے کا پیمپر گندہ ہو گیا ہو اور پیمپر بدلہ نہ جا رہا ہو تو بچارہ اتنا ہی روتا ہے اور ایسے ہی روتا ہے بلبلہ کے جیسے ہی اس وقت عمران خان رو رہا ہے چاہمان یہ بتائیے تھا کہ سیلیکشن میں امدان خان نے بھرپور جو ہمیں کیمپین ہیں کو چلائی ہر سارے جسے کیے ہر حلقے میں پودھ گئے لیکن مسلم لیگ نون کی جو آزا قیادت ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی مریم مرندم چلی گئی حمدہ صاحب بھی باہر بھی تو کیوں کیا بجائے کیوں دلچسپی نہیں لی آپ درست کہہ رہے ہیں اس کے اوپر پہلے تو یہ ہے کہ یہ الیکشن اس لیے بھی کوئی بہت اہمیت نہیں تھی اس صاحب اس لیے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان الیکشن سے کیا فائدہ ہوا سوائے کروڑوں روپیہ لگنے کے اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا یہ سیٹیں اب بھی خالی ہیں اور ان سیٹوں کے پھر دو مہینے والشاہ جو دوارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے سو یہ تو اس کا ایک طریقہ ہے طریقہ واردات ہے کہ وہ صرف تنگ کرنا چاہتا ہے وہ صرف جو ہے ایک جھوٹی انا اور گھمڑ جو ہے اس کی خاطر اس نے پاکستان کی پوری ریاست کو استعمال کرنا ہے اور ہم یقیناً ہم وہ اس طرح کی اگریسیو الیکشن کمپین ہم نہیں کر سکے اور یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں دو رشتیں جو آپ کی اپنی تھی وہ بھی آپ موز کر گئے تو اس کی کیا ہوئے دیکھیں ایک تو صوبائی اکومتوں کا جو اثر ہے اس کو نرر انداز مت دیجے اور اس تمام باتوں کے باوجود پھر اس بے شرم آدمی نے کیا کہا وہ بے شرم آدمی پھر الیکشن کمیشن کو بچاک دوڑا اور اس نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک سیڑ جو وہ ہار گیا اس کے اوپر دھاندلی ہو گئی باقی ساری جو سیڑیں ہیں وہ فیر تھی مطلب یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے اور اس کی جو جہاں تک یہ صوبائی نشستوں کا معاملہ ہے یقینہ ان اس پر صوبائی اکومتوں کا بہت کردار ہوا کرتا ہے فیصل نیازی کو جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا تھا جس طرح سے صرف مجھے کل مجھے پتا چلا صرف فیصل آباد کے ایک ہلکے میں دھائی سو ایف ای آر ہوئی ہیں ہمارے پارٹی کے ورکرز کے اوپر پارٹی کے چیئرمنز کے اوپر تو جو صوبائی حکومت کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی پوری طرح استعمال ہوا اور یقینہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں جو غیر مقبول فیصلے ہیں ان کی سزا بھگتی پڑی اور وہ جسٹیفائیڈ ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو اس کا رائٹ ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہے بجلی کی بلوں پر بہت لوگوں کو تکلیف تھی تکلیف ہے اور پاکستان کی حکومت کو اس بات کا پورا احساس ہے جیسے میں نے کہا خواہش تحضار کیا ہے انشاءاللہ جو فیصلے تھے اس کا وقت گزر گیا اب اچھے فیصلوں کا ٹائم ہے مجھے امید ہے کہ پیٹرولیوم پرائزز کی کیوت میں بھی کمی ہوگی آنے والے دنوں میں اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی ایک کامپریہنسیف پلان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر ملد آمد ہوگا عمران خان سے لاکھ اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے آپ کا ہونا بھی چاہیے کیا آپ پر حوش کے ایک بزرگ ممبر کو بھی بات کر کے بارنا عامل کی عمایت کرتی ہیں اور دوسرا ہی بتائے گا کہ ایسر اقبال صاحب نے کہا ہے جو بائیڈن نے جو بات کیا ہے پیسیت بات نہیں دیئے یہ رشتہ بون لگتے ہیں کب سے کہنے کیا ہے ایک تو پیارے بھائی پھر وہ یہ بات کیا ہے نا آپ نے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ فیک اکاؤنٹ تھا اور وہ فیک اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ کی گئی تھی جس کے اوپر آپ نے سوال پوچھ لیا یہی پرابلم ہے سویمنگ پول سر میں آ رہی ہوں سویمنگ پول بنا ہو یا نہ بنا ہو وہ آپ خبر چلا دیتے ہیں آپ کے مطابق سویمنگ پول بنا ہوتا ہے جو نہیں بنا ہوتا سو آپ کی جو خلا میں آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھلی حقیقت میں نہیں ہوتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے اور وہ تو یہ بھی کہتا ہے اس کو زہر دے کے مارنے لگے ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے میری گندی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں بھائی ان کی ہر بات میں اگر سچائی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کو سلام ہے میرا لیکن وہ جتنے سچے اور ماشاءاللہ صادق اور امین ہیں وہ پاکستان کی قوم نہیں چار سال میں دیکھ لیا ہے بڑے اچھے طرح سے اور اس کے موں سے بھی سن لیا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے وہ ہر چیز کو پلے کیسے کرتا ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ استعمال کیسے کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو بائی دوئے آزم سواتی صاحب کا جس دن انہوں نے یہ الزام لگایا اس سے اگلے دن ان کا میڈیکل ہو چکا ہے اور میڈیکل میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئے تو پلیز سچ جان کے جیو اور سچی بات کرو آج جو ہے پرویر تنائی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری حکومت گرانے کے لیے ہماری حکومت ساتھ نے کر رہی ہے ساجج کیوں کر نہیں ہمیں اس کو پتا ہے اور وہ ماشاءاللہ وہ جو سو لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ بھی وہ پورے نہیں کر سکے اور ان کے اپنے اندر اس کو اپنی فکر کریں اسلام اقبال ان کی جگہ لے چکا ہے وہ بچارے صرف سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہیں دونوں باپ بیٹا ایکچولی وزیرالہ جو ہے وہ جو ہے ہمران خان وہ بنا چکا ہے اور ایک قبضہ مافیا جو ہے وہ اس ملک اس صوبے کا ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے جس کے اپنے گھر کے جوے خانے چلتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کا چہرہ ہے تو پھر اس کے اوپر تو انہا لیلہ کی جا سکتی ہے سو اچھا ہے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک جواری قبضہ گروپ جو ہے اور ایک جو ڈاکو تھا وہ پنجاب کے والک وارس اور مالک بنے میں ہیں لیکن اس وقت بھی اس کو اپنے اس منڈٹ کا خیال آ رہا ہے اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ پچیس جلائی کی رات کو نو سیٹیں ہم زیادہ تھے ہمارا حق تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ حکومت بناتے لیکن ہمیں بوجو ہمیں حکومت نہیں بجانے دیئے چونکہ ورسی مکرم پلس کو لانا تھا اور پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا تو یہ اس لیے جو ہے یہ ہمارے ساتھ میربانی ہوئی تھی جو بائیڈن نے اس دن امران خان کو زمینی ایلیکشن میں فائدہ دینے کے لئے بیان کو بھی دے دیا تھا یہ کہاں کی بات کہاں کی بات کہاں جوڑ دی بھائی آپ نے اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتی ہے جو بائیڈن کو امران خان کی شکل بھی شاید یاد نہیں ہوگی بہت شکریہ